جاپان کے ابتدائی فوٹوگرافز میں شمار کی جانے والے خاتون بنیتیس نیکو ساسا موتو 107 سال کی عمر میں انتخال کر گئی ہے وہ اچھی سہد کی ایک کنجی کے طور پر ہر رات سرخ وائن کا ایک گلاس نویش کیا کرتی تھی مخامی جاپانی ذراہ بلا کے مطابق ساسا موتو کا انتخال اپنی 108 سالگیرہ سے صرف دو ہفتے خبل پندرہ کسک ہوا وہ پہلی عالمی جنگ کے آغاز والے سال یعنی 1914 میں ٹوکیو میں پیدا ہوئی تھی ساسا موتو اصل میں ایک پینٹر بننا چاہتی تھی لیکن ان کے والد نے ایسا کرنے کے لئے ان کی حوصلہ شکنی کی تھی اپنی ایک دوست کے ساتھ ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے ایک فوٹوگرافر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور پھر 1940 میں فوٹوگرافر اسوسییشن آف جاپان کی رکن بن گئی ان کی تصویر کشی کے موازیات میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان پر امریکی خبزے کی نگرانی کرنے والے جنرل ڈگلس میک آرثر سے لے کر کوئلے کی کانکنوں کے بیووں کی عکس بندی شامل تھی ایک سو سات سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آرٹ اینڈ ڈیزائن انسپریشن نامی ویب سائٹ کے ساتھ انٹرویو میں ساسا موتو نے ہر رات سرخ وائن کا ایک گلاس اور ہر دن چاکلٹ کا ایک ٹکڑا ان کی طویل عمری کی کنجی خرار دی تھی ساسا موتو کا کہنا تھا آپ کو کبھی بھی سست نہیں پڑنا چاہیے آپ کی زندگی کے بارے میں مضبط رہنا اور کبھی بھی ہر نام ماننا لازمی ہے ان کا مزید کہنا تھا آپ کو اپنے آپ کو ڈھکین لیں اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکے موسیقی